السلام علیکم ماشاءاللہ پروگرام بہت عبادت ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیلے میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج کل کے دور میں جس سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس تو بہت سے چوائیسے ہم جس مرضی حالد کا بیان سننے جس مرضی جو ہے وہ پیر کا بیان سننے جس مرضی شیخ کا سننے تو کیا اس دور میں ہمیں صحبت کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس تو چوائیسی بہت زیاد ہے ہم جس پیر اور شیخ کا بیان چاہیں سننے اور پھر جب یہ دوسری بات یہ ہے اگر اپنے انسان کے نیک عمال یہ اس کے کام آنی ہے تو بعض دعائیں ہم نے دیکھئے ہم پیار نے بھی مانگی کہ نیک لوگوں کی پڑوس یا نیک لوگوں کا پڑوس جو ہے نیک لوگوں کی صحبت کیسے کام آئی تھی جب ہمارے اپنی عمال دنیا اور آخرت میں آخرت میں بھی ان کا فیصلہ دنیا بیسی بھی ہمارے جو عمال کا فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں اس نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیں کیا ملے گا کیا نفع حاصل ہوگا بہت شکریہ بہت اچھا تو ان کے دو سوالات ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کی دنیا ہے کسی کی بھی صحبت آپ چاہے لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ صحبت کی ضرورت بھی کیا ہے کہ جب نیک عمال نہیں فائدہ دینا ہے تو پھر اصل تو نیک عمال ہوئے اور اگر آپ نے نیک عمال نہیں کیے اور آپ کسی اچھے اللہ والے کے ساتھ کوئی دفن بھی ہو جائے یا کسی کے اچھی صحبت بھی اٹھا لے تو چونکہ اپنے نیک عمال نہیں ہیں تو وہ اس کو نافع نہیں رہیں گے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے جہاں سے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے تو جس کے چاہے بیان سن لیں لہذا کسی کی صحبت کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ایک اصل میں بات وہی ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحم اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خطو کتابت کے ذریع سے پیری مریدے کے سلسلہ اگر قائم ہو جائے تو بیعت قائم رہتی ہے مطلب نفع ہوگا تو یہ فرمایا یا یہ کہ اگر وہ صحبت اختیار نہیں کرے اور پیر و مشہد کے پاس نہ آئے تو بیعت ٹوٹ جائے گی یا بیعت قائم رہے گی تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ میاں بیوی خطو کتابت کے ذریع سے ایک دوسرے سے نکاح کا رابطہ رکھیں تو نکاح تو قائم رہے گا دونوں اسطلعہ طور پر میاں بیوی بھی رہیں گے لیکن اولاد پیدا نہیں ہوگی اولاد پیدا ہونے کے لئے صحبت جسمانی ضروری ہے صحبت جسمانی ہوگی تو اولاد کی نعمت بھی آپ کو نصیب ہوگی بلکل اسی طریقے سے پیر و مرشد کے ساتھ فرمایا خطو کتابت کے ساتھ صحبت سے رابطہ رہے اور فیزیکلی اس کے پاس آگر روحانی صحبت اختیار نہیں کرے گا تو فرمایا کہ سمرات ملے گی جیسے اولاد ایک سمرہ ہوتا ہے ایسے نیک عمال کے در ترقی ایک سمرہ ہوتا ہے فرمایا وہ جو سمرہ ہے وہ سمرہ صحبت سے جو ملتا وہ نصیب نہیں ہوگا آپ کی بیعت قائم رہے گی آپ دوسرے عمال سن سن کے اس پر عمل کرتے رہیں گے لیکن صحبت کے ذریعے سے جو خاص ایک سمرہ آپ کو ملتا عمال کی ترقی کا وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا بلکل اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بے شک جو ہے وہ ترہ ترہ کے بیانات آپ سن سکتے ہیں کتنے اولیاء کاملی علماء ربانی ہیں اس پر بیانات کرتے آپ سن سکتے ہیں بلکل آپ سنیے جو اہل حق ہیں اہل حق کے بیانات سنیے اہل اللہ ہیں ان کے بیانات اور درس کو سنیے اسے آپ علمی اور روحانی اپنے علم کے اندر اضافہ کیجئے لیکن صحبتیں جو روحانی صحبت ہے جو فیزیکلی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے اختیار کی جس بنیاد پر صحابی کو صحابی کہتے ہیں وہ جو صحبت ہے وہ جب تک آپ اختیار نہیں کریں گے تو اس لائن کی جو خاص ترقی ہے اللہ کا قرب خاص اور روحانی عمال کی جو خاص استقامت وہ نصیب نہیں ہوگی اس لئے آپ بے شک بیان سنیں اور پھر آج کل جو ہے لوگ بیانات جب دیفرین بیانات سوشل میڈیا پر سنتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس سے روحانی علم اور ترقی حاصل کرتے ہیں وہ انہیں بہت سے لوگ تو اس سے کنفیوز ہی ہوتے رہتے ہیں جو انہوں نے تو یہ فرمایا تھا انہوں نے یہ فرما دیا فلاں مولی صاحب یہ کہہ رہے تھے نتیجہ ہی ہوا کہ وہ سوشل میڈیا کی برکت سے ہی کنفیوز ہو گیا یہ ایک ہی دامن سے وابستہ ہو کر منزل پر جانے والا آدمی اب کنفیوز ہو کر بیٹھا ہے کہ یار کس کی سنیں اس لئے کسی ایک کا لڑ پکڑنا ایک کا دامن سے وابستہ ہو کر دین کے راستے پر چلتا رہے گا تو پھر منزل اس کے لئے آسان ہوگی ورنہ کسمت والا ہی ہوگا جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ترقی کر جائے ورنہ جو عام طور پر وہ دین میں اور اقوال میں کنفیوزن کی وجہ سے وہ دین سے برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جہاں تو دوسرے سوال کا تعلق ہے بے شک اس میں شک نہیں کہ انسان کے اپنے عامال ایمان اور عملِ صالح کے اوپر نجات کا مدار ہے اور جیسے ابھی سوال کرنے والے فضل کی بات کی او دیجل کو میں نے واضح کر دیا ایمان عملِ صالح پر نجات کا مدار ہے لیکن کسی اللہ والے کی اس حبت کے اندر کسی نیک آدمی کے پاس اگر قبر بن گئی اس سے کیا فیدہ ہوگا بے اس سے فیدہ ہی ہوگا اس نیک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے جو بارش آئے گی اس بارش کے چھنٹے اس کے اوپر بھی پڑیں گے اگرچہ نجات کا مدار تو اسی پر ہے لیکن یہ وہاں پر جو منتفع ہوگا بلکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حجت اسلام مولانا قاسم نتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کے سوال کے جواب میں یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ جب مدار ایمان عملِ صالح پہ ہے تو پھر نیک لوگوں کی پڑوس کے در قبر بنانے کی دعا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی کہ اللہ انبیاء کی پڑوس میں میری قبر بنا یہ کیوں دعا کی پھر اولیاء اللہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہ خادم پنکھا جھول رہا تھا پہلے زمانے بڑے بڑے پنکھیں ہوتے تھے جھولے جاتے تھے تو مقدوم کو ہوا لگتی تھی اب وہ پنکھا جھول رہا تھا تو اس کا ہوا جو سامنے جو خدام بیٹھے تھے ان پہ بھی جا رہی تھی ان کے کپڑے ان کے داڑیاں بھی ہل رہی تھی تو مولانا قاسم نانتی رحمت اللہ علیہ خادم سے پوچھا عبداللہ تو ان سارے ان لوگوں کو پنکھا کیوں جھول رہا ہے تو مجھے جھول رہا ہے ان کو جھول رہا ہے کہا جی حضرت میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں میں کیا ان کو جانوں یہ تو میرے دوست ساتھی ہیں میں ان کا خادم ہے آپ کا خادم ہوں کہا کہ دیکھ ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے ان کے دیکھو کپڑے ہل رہے ہیں داڑیاں ہل رہی ہیں تیری ہوا جو پنکھی گسکو بھی ان کو بھی جا رہی ہے کہا کہ جاتی پھر ہے میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں اب اگر ان کو بھی پڑوس کی وجہ سے جاتی ہے تو جاتی رہے اس پر حضرت فرمائے کہ بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا بالکل اسی طریقے سے نیک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی باری جب اترتی ہے تو پڑوس میں گناہ گار بھی بھلے کیوں نہ ہوں وہ بھی جا رحمت کے چھنٹے ان کے اوپر بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ان سے وہ بھی راحت پاتے ہیں اس لئے پڑوس مانگا جاتا ہے بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ